ایسا لگ رہا ہے کہ قانون کا شکنجہ آپ کے گرد تنگ کیا جا رہا ہے کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ جی ہاں سٹیفن جب سے مجھے اقتدار سے ہٹایا گیا تقریباً چودہ سے پندرہ ماہ پہلے تو اسٹیبلشمنٹ سمجھتی تھی کہ پارٹی ختم ہو جائے گی اور عموماً ایسا ہوتا بھی ہے کہ جب آپ اقتدار میں نہیں رہتے تو آپ کی مقبولیت کم ہو جاتی ہے لیکن اس کی بلکل برعکس پارٹی کی مقبولیت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی اور یہ پاکستان میں بہت غیر معمولی بات تھی جب زمنی انتخابات ہوئے تو میری جماعت نے سینتیس میں سے تیس زمنی انتخابات میں کامیابی حاصل کی باوجود اس کے کہ اسٹیبلشمنٹ حکومت میں موجود جماعتوں کی پشت پناہی کر رہی تھی تو جب یہ مجھے گیم سے نوک اوٹ کرنے میں ناکام ہو گئے تو مجھ پر دو بار قاتلانہ حملے بھی ہوئے اور اس کے علاوہ اب تک مجھ پر کیے گئے مقدمات کی تعداد دو سو کے قریب ہو گئی ہے اور میں ڈبل سینچری بنانے کے قریب ہوں اور یہ تمام کوششیں اس لیے ہیں کہ یہ مجھے جیل میں ڈال سکیں یا مجھے ناہل کروا سکیں یا میرے خلاف یہ دونوں کام کر سکیں آپ گیم سے باہر کیے جانے کی بات کر رہے ہیں اور آپ کے خلاف تقریباً دو سو کیسز ہیں جن میں سے ایک اوفیشل گفتز کے غلط استعمال اس کے علاوہ توہین الیکشن کمیشن کا کیس اس کے علاوہ بغاوت، بلاسفیمی اور یہاں تک کے ایک قتل کا مقدمے میں بھی آپ نامزد ہیں تو یہ بہت پیچیدہ اور مشکل صورتحال ہے اور اگر دیکھا جائے تو آپ کے پاس تو کسی اور چیز کا وقت بھی نہیں آپ یہ بتانا بھول گئے کہ میرے اوپر تقریباً ساٹھ سے ستر دہشتگردی کے مقدمات بھی ہیں میرا تمام وقت ایک عدالت سے دوسری عدالت کے چکر کاٹنے میں گزر جاتا ہے دو مہینے کے دوران میں نے تین سو پینتیس عدالتی پیشیاں بھوگتی ہیں اور میری قانونی ٹیم بھی ایک کے بعد ایک کیس میں میرے دفاع میں مصروف رہتی ہیں لیکن بات یہ ہے کہ یہ تمام بوگس اور جالی کیسز ہیں اور ان میں سے کچھ نہیں نکلنا اور اب یہ فوجی عدالتوں کی تیاری کر چکے ہیں اور اب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے کہ وہ فوجی عدالتوں کے لیے اجازت دیتی ہے کہ نہیں اور ان فوجی عدالتوں کے قیام کا مقصد ہی مجھے سزا دلوانا ہے کیا آپ یہ قبول کریں گے کہ آپ نے ماضی قریب میں کئی سنگین گلتیاں کی ہیں شاید ان میں سے سب سے سنگین گلتی پچھلے سال آپ کے اقتدار سے بدخل ہونے کے بعد ایک خاص محول کو بڑھاوا دینا تھا وہ محول جس میں آپ نے فوج کے خلاف دشمنی کی حوصلہ افضائی کی اور جب آپ کو اس سال مئی میں گرفتار کیا گیا تو آپ کے حامیوں نے فوری طور پر پرتشدد مظاہرے کیے اور سڑکوں پر نکل کر فوجی عدالت اور ایک سینئر جنرل کے گھر کو نشانہ بنایا کیا وہ آپ کے لوگ نہیں تھے جو آپ کی بیان بازی کے نتیجے میں ایسا کر رہے تھے ٹھیک ہے سٹیفن مجھے صرف ایک ایک کر کے جواب دینے دیں نمبر ایک میرے ستائیس برس کی سیاست میں کیا میں نے کبھی کسی کو تشدد کرنے کو کہا ہے کبھی نہیں ہمارے تمام احتجاج آئین کے اندر رہتے ہوئے پور امن رہے ہیں احتجاج کی اجازت تو ہمیں آئین نے دی ہے جب ہمیں کوئی نائنصافی محسوس ہوتی ہے تو احتجاج کرنا ہمارا حق ہے اور وہ ہم نے کیا ہے ہم نے ایک سو چھبیس دن کا اب تک کا سب سے طویل احتجاج کیا اور ایک بھی تشدد کا واقعہ سامنے نہیں آیا تمام پور امن احتجاج تھے ہم احتجاج کرتے تھے اور واپس چلے جاتے تھے تو یہی بات ہے جو عدالتوں کے دو فیصلوں نے اب بھی ثابت کی ہے کہ ہم اس میں ملوث نہیں تھے ہم سمجھتے ہیں کہ ان پور تشدد کاروائیوں کی آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے ان چار مقامات پر جہاں پر آگل لگانے کے واقعات ہوئے کیا آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچا کہ آپ نے اس تمام عرصے میں غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور اس دوران فوج پر کٹ پتلی حکومت کو لانے حکومت کو گرانے بغاوت کا آغاز کرنے پاکستان پر قبضہ کرنے اور جمہوریت کو مکمل طور پر کمزور کرنے کے الزامات آئیت کیے کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ان سب سے مشکلات پیدا ہوئیں تو سٹیفن آپ جو کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مجھے یہ نہیں بتانا چاہیے تھا کہ سچ کیا تھا سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں کیا ہوا موجودہ وزیر دفاع جو اس وقت آپوزیشن میں تھے نے کہا تھا کہ دو ہزار بیس میں جب میری حکومت کو صرف چھ ماہ ہوئے تھے اس وقت کے آرمی چیف نے انہیں دو ٹوک الفاظ میں کہا تھا کہ وہ میری حکومت سے جان چھڑانا چاہتے ہیں اور یہ کوویڈ نائنٹین کے باعث دو سال تک نہیں ہو سکا تھا اور یہی وجہ تھی کہ وہ اس وقت ہماری حکومت نہیں ہٹا سکے اور یہ بات موجودہ وزیر دفاع نے کی ہے ملک میں کسی کو بھی شک نہیں ہے کہ سابق آرمی چیف نے میری حکومت ہٹائی بلکہ وزیر دفاع نے تو برچڑ کر یہ بھی کہا کہ انہیں یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان پاکستان کے لیے خطرہ ہے اس لیے ہٹا دیا گیا یہی سچ ہے میں نے پہلے کارما کے بارے میں بات کی تھی سچ تو یہ ہے کہ آپ فوجی حمایت کا سہارہ لے کر اقتدار میں آئے 2018 کے انتخاب میں آپ نے اس ٹائگر پر خود سواری کی تھی اس وقت آپ فوج کے قریب تھے آپ کے اقتدار کے ابتدائی برس میں انٹیلیجن سرویسز اور فوج سے آپ قریب تھے اور جب آپ سے وہ الگ ہوئے تب اچانک آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ سیاست میں فوجی مداخلت نہیں چاہتے یہ تو کھلی منافقت ہے فوج کے ایک ترجمان نے کہا تھا کہ عمران خان سب سے بڑے منافق ہیں میری پارٹی نے صفر سے اپنا آغاز کیا تھا اور 20 سال میں نے اپنی پارٹی کو بنایا اور پھر اگر 2018 میں فوج ہمیں لائی ہوتی تو اب جب اسٹیبلشمنٹ کھلم کھلا ہمارے خلاف ہے اور ہمیں ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو حکومت سے باہر ہونے کے باوجود ہم نے 37 میں سے 30 زمنی انتخابات کیسے جیت لیے یہ کیسے ہوا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے تو سب جانتے ہیں کہ یہ موجودہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہے تو کس طرح ہم تمام زمنی انتخابات میں کلین سویپ کر گئے تو صاف ظاہر ہے کہ ہم فوج کی وجہ سے اقتدار میں نہیں آئے جہاں آپ درست ہیں وہ یہ ہے کہ فوج نے 2018 میں میری مخالفت نہیں کی تھی لیکن 2013 میں فوجی اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کی پشت بناہی کی انہیں اقتدار میں لائے اس لیے ہم نے 126 دن تک احتجاج کیا کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ انتخابات کی تحقیقات ہوں کیونکہ ہم جانتے تھے کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے لیکن اس کے برحقس جب 2018 میں ہم اقتدار میں آئے تو ہم نے خود اپوزیشن سے کہا کہ آپ ہلکے کھول لیں کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ ہم شفاف طریقے سے جیت گئے ہیں لیکن کیا یہ سچ نہیں ہے کہ 2022 میں ادم اعتماد کی تحریک میں شکست کے بعد آپ کا ماننا یہ تھا کہ آپ عوامی طاقت کا استعمال کر کے آرمی کو اپنے ساتھ شامل ہونے پر مجبور کر لیں گے لیکن آپ غلط تھے میں مئی 2023 میں ہونے والے واقعات کی طرف آ جاتا ہوں آپ کے سپورٹر سڑکوں پر آ گئے انہوں نے پرتشدد واقعات میں حصہ لیا اس میں اہم فوجی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا آپ نے بنیادی طور پر ریڈ لائن کروس کی ایک ایسی ریڈ لائن جسے کروس کرنا آپ کی پارٹی کے حمایتی حتیٰ کے سابق دوست اور حکومت میں آپ کے ساتھ ہی کہتے ہیں کہ اس کے قصوروار آپ ہیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ کے سابق وزیر دفاع پرویس خٹک نے کہا کہ میری نئی جماعت کے تمام سیاسی نمائندے امران خان کو نو مائی کو ہونے والے سانحات کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں انہوں نے کہا کہ امران خان ریاست مخالف اجنڈے کو عوام نے اور ان کی پارٹی کے سابق رہنماؤں نے رد کیا ہے سٹیفن مجھے اس سوال کا جواب دینے دیں کیونکہ یہ بہت اہم ہے نو مائی کو کیا ہوا نو مائی کو میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے آہاتے میں بیٹھا ہوا تھا میں متعدد مقدمات میں زمانت پر تھا میرے اوپر کوئی کیس نہیں تھا مجھ پر پولیس نے نہیں کمانڈوز نے حملہ کیا اس کے مناظر پوری دنیا میں پھیل گئے مجھ پر حملہ ہوا اور میرے سیکیورٹی گارڈز کے ساتھ مار پیٹھ ہوئی اور مجھے وہاں سے اغوا کر لیا گیا تھا جسے سپریم کورٹ نے غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ میرے سپورٹرز کیا کرتے جب انہوں نے دیکھا کہ مجھے کمانڈوز اٹھا کر لے جا رہے ہیں کیا اس پر کوئی احتجاج نہیں ہونا تھا یاد کریں جب مجھے گولی لگی تھی اور میرے بارہ دیگر ساتھی زخمی ہوئے تھے اور ایک شخص ہلاک ہوا تھا اس کے باوجود جلاو گہراو نہیں ہوا تھا پر امن مظاہرے ہوئے تھے وہ احتجاجی مظاہرے تھے لیکن جلاو گہراو کے بغیر اب یہ ایک بڑا سوال ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا رہنما اغواہ ہو گیا ہے تو اس کا ردعمل آنا تھا اب بات یہ ہے کہ کیا ہم واقعی جلاو گہراو میں ملوث تھے جلاو گہراو صرف چار امارتوں میں ہوا انہوں نے ہمارے دس ہزار کارکنوں کو جیل میں ڈال دیا سٹیفن آپ کو یہ سننا چاہیے یہ بہت اہم ہے یہ سب پری پلینڈ تھا پولیس مجھے اٹھا سکتی تھی انہیں کمانڈوس کی کیا ضرورت تھی کہ وہ مجھے اٹھاتے ہو اور سب کو مارتے کیونکہ وہ ردعمل چاہتے تھے لیکن ردعمل ہمیشہ کی طرح پر امن ہی تھا امران خان میں آپ کو یہاں روکنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ آپ نو مئی کو ہونے والے پرتشدد واقعات کی ذمہ داری نہیں لینا چاہتے میں یہ سمجھ گیا ہوں لیکن میں حقائق پر فوکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ نو مئی کی وجہ سے جو سخت دباؤ آپ کی پارٹی پر ڈالا جا رہا ہے سب سے سینئر رہنماؤں سے لے کر جونئر رہنماؤں تک جس کی وجہ سے آپ کی پارٹی اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے آپ کے سب سے سینئر سابق ساتھی فواہ چودری پرویز خٹک جہانگیر ترین ان سب نے پارٹی چھوڑ دی ہے کچھ نے نئی سیاسی جماعتیں بنا لی ہیں آپ کی جماعت کا جیسے اب وجود ہی نہیں رہا اگر میری پارٹی کا وجود نہیں ہے تو وہ الیکشنز کا اعلان کیوں نہیں کرتے وہ انتخابات سے کیوں بھاگ رہے ہیں جو آئین کے مطابق ہے اور سپریم کورٹ نے اس کا حکم بھی دیا تھا پاکستان کا ساٹھ فیصد حصہ پنجاب ہے وہ وہاں کے الیکشنز سے بھاگ گئے اب یہ اکتوبر میں ہونے والے انتخابات سے بھی بھاگ رہے ہیں اگر میری جماعت ختم ہو گئی ہے تو ان کو گھبرانا نہیں چاہیے مسئلہ یہ ہے کہ جماعت قائم ہے انہوں نے ہر قسم کے حربیں استعمال کر لیے ہیں انہوں نے دس ہزار لوگوں کو جیل میں ڈال دیا ہے جن میں خواتین بھی شامل ہیں یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا اور اس سے بھی بتر بات یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں پر زیر حراست ٹورچر کیا ہے اس ملک کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا تو دباؤ میں آ کر کچھ لوگ چھوڑ گئے ہیں لیکن اکثریت لوگ چھپے ہوئے ہیں میری ساری سینئر لیڈرشپ جن کی گرفتاری نہیں ہوئی ان میں سے کچھ چھوڑ گئے ہیں لیکن باقی چھپے ہوئے ہیں میرے کارکن چھپے ہوئے ہیں اور چند لوگ اور چھپے نہیں ہوئے لیکن ہم اپنے گھروں میں تقریباً نظر بند ہیں یہی نکتہ ہے ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے فواچ آدری جو اس شو پر آ چکے ہیں اور جو آپ کے بہت وفادار تھے لیکن اب انہوں نے سیاست چھوڑ دی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ وہ مزید کام نہیں کر سکتے انہوں نے گزشتہ بیان میں کہا کہ آپ کو مین سٹریم سیاستدانوں کے ساتھ رابطے بحال کرنے کا طریقہ ڈھوننا پڑے گا انہوں نے نواز شریف کا ذکر بھی کیا انہوں نے کہا کہ ملک بہران کے قریب ہے اور اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے مفادات کو ایک طرف رکھتے ہوئے نواز شریف اور دوسروں سے رابطے کریں کیا آپ ایسا کرنے کے لیے تیار ہیں یہ حقیقت ہے کہ ملک ایک بڑے بہران کے قریب ہے ہم واقعی تاریخ دور کی جانب بڑھ رہے ہیں کیونکہ بنیادی طور پر اس وقت پاکستان میں غیر اعلانیاں مارشلہ لگا ہوا ہے گزشتہ بیس برس میں ملک جمہوری نظام کی طرف چلنے لگا تھا لیکن ایک دم سے ایسا نہیں رہا کوئی ایسا میڈیا نہیں جو آزاد ہو اور وہ عدلیہ کو اپنے قابو میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم تاریخ دور کی جانب جا رہے ہیں لیکن اس کا حل کیا ہے کیا حل یہ ہے کہ ان لوگوں سے ہاتھ ملا لیا جائے جنہوں نے اس ملک کو تیس برس تک لوٹا میں سیاست میں اس لیے نہیں آیا تھا کیونکہ دو خاندانوں نے ہمارے ملک کو معاشی طور پر برباد کیا تھا میں اس لیے آیا تھا کیونکہ میں طاقتور لوگوں کو قانون کے گھیرے میں لانا چاہتا تھا اسی وجہ سے میری پارٹی کا نام تحری کے انصاف ہے اور کیا اب مجھے ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو جانا چاہیے جو اس ملک میں قانون کی حکمرانی کو تباہ کرنے کے ذمہ دار ہیں کیوں؟ کیوں؟ تاکہ مجھے اقتدار ملے اس سے بہتر ہے کہ میں آپوزیشن میں ہی رہوں کیوں؟ کیے اقتدار ملے بہتر ہی تراؤ اقتدار Quem